بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی صورتحال میں اپنے غصے کو قابو کر سکتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کا غصہ ہونا نارمل یا کامن ہے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو معاف کر لیں چل کوئی بات نہیں ہے لیکن اسی صورتحال کو اگر آپ اپنے سی ای او پر اپلائی کر لیں کہ یہی کب آپ کے ٹی شرٹ پر آپ کے سی ای او کے ہاتھ سے گرا ہے اس بار سیچویشن پہلی بار کے سیچویشن سے مختلف ہوگا آپ ضرور کہیں گے بلکہ آپ ہی کچھ ریزن ضرور نہیں گئے اس کب کو اپنے ٹی شرٹ پر گرنے کی نہیں ہے دوسری سیچویشن کو اگر ہم دیکھ لیں ہم اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ سیم لیول کمیونکیشن نہیں کرتے ہیں اگر ہمارا باپ ہمارے مقابل کچھ شدید الفاظ ظاہر کر دیں لیکن اگر ہمارے بچے کے الفاظ ہمارے منشاہ کے خلاف ہو تو ہمارا رییکشن مختلف ہوگا ہم اپنے غصے پر قابو کر لیتے ہیں روزمارہ زندگی میں بہت سے مواقع پر ہمارے غصے کو ہم قابو کر لیتے ہیں اگر میں آپ کو دوسرا ایک مثال دے لوں دوستوں کے بارے میں اگر لے لے کچھ دوستوں کے کافی سخت الفاظ بھی سخت نہیں لگیں گے آپ اس کا برا نہیں مانیں گے لیکن کچھ لوگ جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں ان کے ایک معمولی الفاظ بھی آپ کے لیے پرووکنگ ہو سکتے ہیں جو آپ کو غصہ دلا سکتے ہیں ان چیزوں سے غصے پر ہمارا برین کنٹرول ظاہر ہوتا ہے یعنی ہمیں ایک ایسا پاور دیا گیا ہے جس سے ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو جو بات ہم ریسیو کر لیتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کیسے ریکٹر لیں یہ کافی کا کپ گرایا کس نے ہے اس سے پہلے کہ ہم غصہ ہو جائیں ایک چیز تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ساتھ یہ چیز جج کر لیتے ہیں کہ what should be response تو یہ ہمیں وہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں totally we can do it اب غصہ یا انگر کو جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو کلپ میں اس کے کچھ ریزنز بتایتے ہیں کہ یہ مختلف چیزیں ہمیں پرووک کر لیتے ہیں یا ہمیں غصہ دلاتے ہیں جس میں مزاق اڑانا تنقید کرنا کسی پر کومنٹری کرنا کسی پر الزام تراشی تشدد وغیرہ یا اور ریاکشن کا حالت اس کے علاوہ بھی سورسز ہیں جسا کہ ریزننگ سے بھی ہم غصہ ہو جاتے ہیں انسلٹ سے بھی ہم غصہ ہو جاتے ہیں یعنی ہمارا فیزیکل سٹریس بھی ہمیں غصہ دلا سکتا ہے ہمارے غصے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سلیپ لسنس یعنی بے خوابی بھی ہمیں غصہ دلا سکتے ہیں یعنی یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ غصہ دلانے کے اسباب ہوتے ہیں سب سے بہترین چیز سنس آف ہیومر کا ہونا ہے جن لوگوں کا سنس آف ہیومر سٹرانگ ہو ان کا بھی غصہ آسانی سے نہیں آتا یہ موقری کرٹیسزم کمنٹری بلیمنگ وائیولیشن اور ریاکشن انسلٹنگ ریزننگ وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی ریزنز ہیں جو ہمیں غصہ دلاتے ہیں ان چیزوں کو ہم مختلف سکلز کے ذریعے کانٹرول یا کم کر سکتے ہیں یا اس کے اس منفی نتائج کو کم از کم ہم کم کر سکتے ہیں اس کے لئے کمیونکیشن کا اچھا کمیونکیشن پاور کا ہونا اچھا کمیونکیٹر جو لوگوں سے صحیح کمیونکیٹ کرتا ہیں اس کے خلاف بھی کمنٹریز یا باتیں کرنا یہ بہت کم ہوتے ہیں کانفیڈنس لیول کا اچھا ہونا بہت ضروری کانفیڈنس لیول کا ہائی ہونا اس سے بھی جو ہے آپ کو غصہ بھی کم آئے گا لوگ آپ کو غصہ دلائے گے بھی کم اور کچھ لوگوں کا اگر اپنے فیڈز میں نالج بھی کم ہو تو اگر نالج پر بھی اپنا کام کر لیں کیونکہ آپ کے پرفارمنسز آپ کے کمیونکیشن آپ کے اخلاق آپ کے بیہیوئر مختلف چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے ریاکشن کے موجب ہوتے ہیں جو کچھ آپ سبمیٹ کرتے ہیں اگر آپ صحیح کمیونکیٹ کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ صحیح کمیونکیٹ کریں گے اگر آپ ہارش آپ سخت مزاج ہیں تند مزاج ہیں تو کچھ نرم مزاج لوگوں کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ آپ تند مزاج بنائیں گے اپنی طرح اپولوجائزنگ کا حالت ہم میں ہو ہم معذرت خواہی ہو تو ہمارے ریلیشن شیپ ہمارے ازدواجی ریلیشن شیپ ہماری دوسرے ہمارے پرفارمنسز ہمارے مہارکنوارمنٹ آپ کو خواہی پوزیٹیو اگر آپ کو یہ غلطی کر رہے تو آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ غلط ہیں اivaat آپ کو تو ہے حساس ہو اگر آپ کو حساس ہے کہ آپ غلطی کر رہے تو آپ کو mitz지는 فکر گئی لوگوں کہ اپنے غلطی کے بارے میں میں مزادت چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا کر لی ایسا نہیں کرنا چاہتے میں نے ایسا کر لی ایک دیسا کر لی اگر آپ کو کہا جاؤ کی بھی wrong why not to talk that to the person who has been harmed by your communication your behavior or any other reasons coming through these lists اس کے علاوہ forgiving یا ماف کرنا ایک تو تو عزر خواہی کرنا مافی مانگنا ایک تو تو معاف کرنا اب جس آفیس بائی نے آپ کے شرٹ پر کافی کا کب گرایا ہے وہ تو اپولوجائز کر رہا ہوگا آپ کو معاف کرنے کے لئے آپ کو معاف کرنے کیونکہ میں صرف مثال دے رہا ہوں زندگی میں اکثر ہمارا غصہ کمزور پر ہی آتا ہے پاورفل اور کمزور کو ہم علیہ کرتے ہیں پاورفل ہے غصہ نہیں کرنا یہ کمزور ہے غصہ ہے پاورفل میں ایک تو ریاکٹ سنس آف ہیومر کے ذری بھی آپ بہت زیادہ اچھیومنٹس کر سکتے ہیں کوئی آپ کا مزاق اڑاتا ہے پہلے تو اگر آپ کانفیڈنٹ ہے آپ کمیونکیشن سکلز کوئی آپ کا مزاق بھی نہیں اڑائے گا کانفیڈنس لیول آپ کا لوہ ہے ملاب ملی معلومت عکس wild لا خوب کریہے گرام پی اور آپ کی سکتے ہیں جب آپ کی سکتے ہیں آپ کی حمل ہے آپ کی حمل ہے آمن کر رہے ہیں آپ کی حملہ ہیں آپ بھی سے اللہ کر رہوں you and the person whom you are encountering. اور ایک دوسرا جو ہے. immediately do not respond. do not respond immediately. جو کچھ بھی آپ ریسیف کر لیتے ہیں. do not respond immediately. try to take the time. جتنا بھی آپ نے response میں time لے لیا ہے. you will have a clever and gentle response. if someone is sending you a harsh email. کوئی آپ کو سخت email بھیج دیتا ہے. do not respond immediately. take your time. your response will be more gentle, more clever, giving you best results, making your performance at the high levels. and your personality an acceptable one. thank you very much for watching. my name is محمد کامل. السلام علیکم.